قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہلاری سرفراز نواز نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران گھر میں رہنے کے سبب ان کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں لیکن وہ حمد ہارنے والے نہیں اور جلد کرکٹ گراؤن میں ہوں گے انہوں نے یہ بات جیو نیوز کو انٹیویو دیتے ہوئے کہی سعید نیازی کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو متعدد بار اپنی باولنگ سے فتح سے ہم کنار کرنے والے فاز باولر سرفراز نواز کو ان دنوں اپنی ٹانگوں کی تکلیف کے سبب چلنے پھننے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جیو نیوز کو انٹیویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران گھر میں رہنے کے سبب ان کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں لیکن وہ حمد ہارنے والے نہیں اور فیزیو تھرپیس کی تجویز کردہ ورزشیوں کے ذریعے وہ دوبارہ جلد میدان میں ہوں گے ریورس سوئنگ کے ماہر سرفراز نواز کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت کے امکان کے حوالے سے کہنا تھا کہ ٹیم کے کوچز کو کھلاریوں کی کارکردگی کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ٹورنامیٹ میں قومی ٹیم کو بطور ایک ٹیم کھلنا چاہیے تھا تاکہ ان کا آپس میں کمبینیشن بہتر ہوتا ایک پاکستان کی جو ورلڈ کپ کی ٹیم ہے وہ بنانی چاہیے تھی تاکہ ایک ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا کمبینیشن سیٹ ہوتا سرفراز نواز نے کہا کہ وہ پی سی بی سے اپنی پینشن کے اصول کے لیے عدالت میں کیس رڑیں گے انہوں نے قومی ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا کیمرمن نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن